بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم آپ کو شامدید کہتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز کے ساتھ اور آج کی ٹاپ سٹوریز ایک دور پھر الیکشن کے حوالے سے ہیں الیکشن کو بھی ہیلو پاکستان نے آج ڈی لیمٹیشنز ہلکہ بندیوں کی اپتدائی فیرس جاری کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی درجہ رہا ہے جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے خبریں یہی ہیں شنید یہی ہے کہ مسلم ریگ نون نے اپنی پالیسی پر جو ہے وہ نظر سانی کا فیصلہ کر لیا ہے آج بہت سے اخبرات نے پاکستان کے نامی گرامی اخبرات نے اس حوالے سے خبریں شائع کی ہیں نواز شریف نے جو کل پرسوں ایک بیانیاں بنایا تھا اس سے وہ بیک فوٹ پر آ رہے ہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں اس کی بھی مکمل ڈیٹیل دیں گے باقی جو دیگر سیاسی علاہات ہیں اس حوالے سے بھی ماہ پر ساتھ گپ شیپ کریں گے لیکن اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ناظرین اپنے ویلہ کا آغاز کرتے ہیں ڈیج لیمٹیشن سے ہلکہ بنیوں سے الیکشن کی پیشنل پاکستان نے تھوڑی دیر پہلے آج اپنی ویب سائٹ پر مجبزہ ہلکہ بنیوں کی پوری ڈیٹیل شائع کر دی ہے مختلف جو عبادی کی حوالے سے مختلف سوپوں کی جو سیٹ سے ان میں کئی کئی اضافہ ہوا ہے کئی کمی ہوئی ہے نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں ان کی بھی پوری ڈیٹیل شائع کر دی گئی ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشنل پاکستان نے اپنے پریس ریلیس میں کہا ہے کہ جو لوگ اس ہلکے کے شہری ہیں اس ہلکے کے ووٹر ہیں اس ہلکے کے ریائشی ہیں وہ ان ڈی لیمٹیشنز پر ان ہلکہ بنیوں پر اترازات کر سکتے ہیں جن کو کوئی کمی بیشی ان میں لگتی ہے تو وہ تھروہ عدالت کو اپنا تھروہ عدالت دعا کیا کسی بھی طریقے سے تروہ وکیل اس پر اترازات داخل کر سکتے ہیں اور پھر تمام اترازات کی جامعہ سماعت کے بعد تیس نومبر دو ہزار تئیس کو الیکشن ڈی لیمٹیشنز یہ ہلکہ بنی ہوگی جامعہ اور آہ حتمی فیرض شائع کر دی جائے گی اس کے بعد چومن دنوں کے اندر اندر الیکشن پیشن پاکستان کے مطابق انتخابات ہو جائیں گے اور یہ چومن دن جو ہیں جنوری کے آخر میں بنتے ہیں یوں پاکستان میں اگلے انتہائی اہم ترین انتخابات کے حوالے سے جو ایک ٹیمپو بن رہا ہے یا جو ایک مال بن رہا ہے وہ جنوری کی تھنڈے موسم میں جا کر وہ اپنے اروج کو پہنچے گا اور یقینی طور پر ناظرین الیکشن کا ٹیمپو ٹھنڈ میں بھی درجہ ارارت بڑھا دیتا ہے جب آپ کا سیاسی درجہ ارارت بڑھتا ہے تو پھر جسموں کا درجہ ارارت بھی ناظرین شدید ٹھنڈ میں بڑھ جاتا ہے پاکستان کے لوگ سیاست سے بہت زیادہ ہے ان کی امیدیں بھی بھی وابستہ ہیں اور بہت زیادے شوق بھی ہیں ان کو پر جوش بھی ہیں نئے آم انتخابات کے حوالے سے اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جنوری کے آخری آفتے میں یہ انتخابات ہو جائیں گے بارہر کچھ لوگوں کا ابھی بھی یہ کہنا ہے جو کچھ خاص لوگ ہیں جو کچھ سینئر تجزیہ کار ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ دوست ممالک اس کوشش میں ہے کہ انتخابات ہو جائیں جنوری فیبروری میں لیکن انہیں انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے بارہل یہ تھیوریز یہ کانسپائرنسی کانسپائرنسی تھیوریز بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی ہمیں تو ایک جو آئینی ادارہ ہے پاکستان کا ایک بڑا آئینی ادارہ ہے الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشنر پاکستان انہیں بطورے اس پر بطورے پاکستانی سیٹیزن بطورے پاکستانی شہری ہمیں اس پر اعتماد کرنا ہوگا اعتماد کرنا چاہیے الیکشن کمیشنر پاکستان کے جو چیئرمین ہیں اپنا سربراہ ہیں ان کو بھی جو ہے ان کی گفتگو پر ان کی باتوں پر اور دو دیگر جو لوگ ہیں وہ ان کی گفتگو جو وعدے ہیں ان پر بھی ہمیں یقین کرنا چاہیے جو جنوری کے آخر میں الیکشن ہوتے ہمیں نظر آ رہے ہیں ایکارڈن ٹو الیکشن کمیشنر پاکستان اور جو زیاکار ہیں جو وہ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ کے الیکشن ہوتے دو ہزار چوبیس میں الیکشن نہیں ہوں گے دو ہزار پچیس جو ہے وہ الیکشن کا سال ہوگا یہ ناظرین اسلام آباد میں اس طرح کی تیوریز چار رہی ہیں اور دوسری اور بڑی خبر یہ ہے یہ ناظرین کہ مسلم لیگ نون نے لندن میں آج بھی جو میٹنگز کا انہکات کیا ہے میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے کل بھی ان کی میٹنگ تھی پرسو بھی میٹنگ تھی آج جاتی عمرہ میں مریم نواز حمزہ شہباز اور دیگر جو ان کے اکابرین ہیں یہاں پر ان کی بھی میٹنگ ہوئی ہے کہ کس طرح ہم نے میاں صاحب کو لور ائرپورٹ سے مینار پاکستان لے جانا ہے مینار پاکستان پر ہم نے جلسہ کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں پر ہم مستقبل کے علاہ عمل کا اعلان کریں گے لیکن ذرا ہی یہ ناظرین کوٹ کرتے ہیں ذرا ہی یہ بتاتے ہیں کہ تین چار روز قبل جو سخت قسم کی سٹیٹمنٹ میاں نواز شریف صاحب نے سٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ایکس سٹیبلشمنٹ ہے سابق سٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے جنرل کمر جعبید باجوا کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی تھی اب اس پر انہوں نے نظر سانی شروع کر دی ہے اور وہ بیک فٹ پر چلے گئے ہیں انہوں نے اپنا وہ بیان جو ہے اس کے بعد وہ ساری چیزیں وہ ریوارس ہو گئی ہیں اور آم مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ اپنے پرانی پوزیشن پر واپس چلی گئی ہے کل بھی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ جنرل باجوا کی ایکسٹینشن میں میاں صاحب نے میاں نواز شریف صاحب نے ذاتی طور پر ایک خط لکھ کر ایک نوٹ لکھ کر خاجہ آصف صاحب کو کہا تھا کہ آپ کو جنرل باجوا کو سپورٹ کریں اس کی ایکسٹینشن کے لیے اور آج بھی یہ خبریں ہمیں مل رہی ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ گئے ہیں انہوں نے اس چیز کا انتظر ہو گیا ہے کہ ان کی جو سخت بیانات ہیں ان سے مقتدر ہلکے ناراض ہیں پریشان ہیں ناظرین یہ بات ہے کہ جتنا سخت سٹانس وہ اپنائیں گے مسلم لیگ نون یا میاں نواز شریف تو ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی کریڈٹ گوز ٹو اس کا جو بینیفٹ گوز ٹو خان صاحب یا پی ٹی آئی اور بی ٹی آئی اور خان صاحب کو یہ بینیفٹ اور اس کا کریڈٹ اس کا بینیفٹ جائے گا اور کچھ حرکے یہ بھی کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے سخت بیانات کے بعد کچھ ڈسکیشن ہوئی ہے کچھ رابطے ہوئے ہیں اندرون خانہ پسے پردہ پردے کی پیچھے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ ہوا ہے جس کی بھو پہنچی ہے لندن میں اور لندن والوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا سخت محقف بلکل ترک کر کے ہم اپنا نرم محقف اپنائیں گے انہیں اندازہ ہے کہ سخت محقف والے لوگ جو ہیں وہ اس ملک میں خسارے میں رہتے ہیں اور جس طرح کا بھیانی اکل رانہ سناولہ مریم اور انزید یا دیگر لوگوں کو تھا وہ اس میں آج یک سدھر یک دم ایک ٹیلٹ آیا ہے تبدیلی آئی ہے وہ سختی نرمی میں بدل گئی ہے ناظرین یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور کل تک ایک آج آ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کہیں کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے مشاہدہ سین سید محمد علی دورانی اور اور بھی جو کچھ لوگ ہیں جو مقتدر حلقوں کے قریب سمجھے جاتے ہیں ان کا بھی یہ بھی کہنا تھا کہ شاید کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رابطہ ہوا ہے بارہل آج مون لیگ اپنے مصابقہ بیانی پر چلی گئی ہے سخت بیانیاں انہوں نے ترک کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ کیا کرتے ہیں ان کی کیا پالیسی ہوگی اور بالخضوص اگر میاں صاحب واپس آتے ہیں جس طرح لگ رہا ہے جس طرح ٹیمپو بن رہا ہے ہم نے کل بھی کہا تھا کہ جس طرح ٹیمپو بن رہا ہے جس طرح آلات جس جانب گامزان نے اس سے لگ رہا ہے کہ میاں صاحب اکیس اکتوبر کو لازمی آئیں گے کیونکہ جو سخت سٹیٹمنٹس انہوں نے دی پھر صرف آز بکٹی کے بیان پر جس طرح کا ردعمل آیا اس سے ہمیں ہم نے جو محسوس کیا بطور جرنلسٹ بطور انیلسٹ وہ یہی تھا کہ مسلم لیگ نون اپنے آپ کو ان کرنے کے لیے اپنے آپ کو میڈیا پر ان کرنے کے لیے کہ کافی عرصے سے جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی نون لیگ اور پی ڈی ایم میڈیا سے اوٹ ہو گئی تھی حکومت انہوں نے کے باوجود دس ارب روپے کے اشتہار دینے کے باوجود کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی تھی لیکن ایک طویل عرصے بعد مسلم لیگ نون ان ہوئی ہے زبردست طریقے سے ان ہوئی ہے اور انہوں نے جو پلاننگ بلائی ہے میڈیا کو کیپچر کرنے کی میڈیا پر ان ہونے کی وہ زبردست ہے اور غیر محسوس طریقے سے وہ میڈیا پر ان ہو رہے ہیں یہ کچھی جو ہے ان کی پلاننگ ہو سکتی ہے بہرحال انہوں نے جو اپنا سخت سٹانسہ وہ واپس دے ریا ہے باقی ناظرین جس طرح چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں دیگر سیاسی جماعتیں بھی ارکابندیوں کے بعد اب انتخابی تیاریوں میں مصروف ہیں پیپلز پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے کہ وہ سندھ کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی اپنا شیر وصول کرے اپنا شیر لے اپنا حصہ لے اور مرکز میں بھی لے کچھ عرصہ قبل یہ کہا جا رہا تھا کہ نیکس پرائم منسٹر جو ہیں وہ بلاول بٹو زرداری ہوں گے لیکن اب صورتحال تھوڑی سی مختلف تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اب پیپلز پارٹی نے بھی اپنی توپوں کا رخ جو ہے نون لیگ کی جانب کیا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ انہیں میسر نہیں ہے وہ کہتے ہیں بقول ان کے بقول پاکستان بیپلز پارٹی کے کہ مسلم لیگ کو اس وقت جو ہے وہ ایک ایج حاصل ہے ان کے پجاب اور خیبر پختونخواہ میں ترکیاتی منصوبوں اور کام ہو رہا ہے ترکیاتی منصوبے دیے جا رہے ہیں فنڈز دیے جا رہے ہیں لیکن سندھ کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے اور وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ الیکشن میں کامیابی کی ایک چال ہے ایکسٹنٹ ہے یہ فنڈز یہ منصوبے اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی بہرحال یہ پاکستان بیپلز پارٹی کا موقف ہے لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ اس وقت الات اتنے سنگین نہیں ہیں لیول پلینگ فیلڈ والی کوئی بات ہمیں اتھارے جنرلسٹ ابھی تک نظر نہیں آئی سندھ میں پیپلز پارٹی کے کل بھی تھا آج بھی ہے اور آنے والے کل بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسی جماعت کا ہوگا جو آہ الیکشن بھی جیتے گی جو پنجاب کو کچھ ڈیلیور بھی کرے گی اور جو جماعت مرکز میں حکومت بنائے گی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ وہی جماعت پنجاب میں بھی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی کیونکہ مرکز میں اگر ایک جماعت کی گورنمنٹ ہے اور پنجاب میں دوسری جماعت کی گورنمنٹ ہوگی تو پھرحال آج جو ہیں وہ بیتری کی جانب نہیں ہوتے ٹسل ہوتی ہے مازرائی ہوتی ہے جس مازرائی اور ٹسل کا نقصان اس وقت ملک خدداد کو جو ہے اس کا مطعمل نہیں ہو سکتا تو یہ علاعت ہیں عمران خان صاحب کے والے سے یہی خبر ہے اڈیالہ جیل میں ہیں اور وہ جیل میں آپ دیکھتے ہیں کہ اب ان کی درخواست زمانت پر بھی سماعت ہوگی آئندہ چند دنوں میں اور کل ناظرین انتہائی عام کیس ہے حفیض آباد درنا کیس جسٹس قاضی فائزی سا اس کیس سے شروع تنہوں نے پائی جس کیس کے حوالے سے انہوں نے مشکلات بھی برداش کی اب کل اس کیس کی سماعت ہے دیکھتے ہیں کہ مونکی سکربٹ بیٹھے گا انشاءاللہ ناظرین ہمارے علمہ بلما اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تا کہ ہماری روز کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ